ہماری زندگی میں کئی ایسے دوست، احباب، رشتے، کلیگ، باس، جونئرز آتے ہیں کسی غلط فہمی کی برے سے وہ گم ہو جاتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ ان کا دانہ پانی، تعلق کا دانہ پانی اتنا لکھا ہوتا ہے اور وہ غلط فہمی بعض اوقات دور نہیں ہوتی اور وہ لمبی جدائی بن جاتی ہے خوش قسمتی ہوتی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے اور وہ پلٹی کھائیں واپس آ جائیں یا آپ پلٹیں یہ رشتوں کا برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے اور فقیر جو رشتے نبھانے کے کےٹو پہ ہوتا ہے، عروج پہ ہوتا ہے وہ کیسے رشتے نبھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے رشتے نبھانا دینی طور پہ بھی ہمیں تلقین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ شاید یہ نہ ہوں یہ جو آپ نے فرمایا کہ فقیر رشتے نبھاتا ہے یہ سارا جو عمل جس سے وہ گزرتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ لا شعوری طور پہ اس پروسس سے گزر رہا ہوتا ہے وہاں کئی کانشیس ایفرٹ نہیں ہے یا اس کو آپ شاید یوں بھی کہنا پسند کریں کہ پریکٹس سے اتنی پرفیکشن اس میں آگئی ہوتی ہے کہ اس کو کانشیس ایفرٹ کرنا نہیں پڑتی رشتے نبھانے کے لیے یہ جو ہم بچپن میں جب سکول میں پڑھتے تھے کلاس فائیب سکس میں تو ہم نے انگریزی کا ایک مہاورہ ہم پڑھا گیا تھا کہ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ اور سورڈ یونیورسٹی میں نیا سال شروعہ کلاسیس شروع ہو گئیں سپٹمبر میں تو کلاس میں ایک عرب سٹوڈن بھی تھے عربی میں پی نہیں ہے پی کے بجائے بی ہی پرنونس ہوتا ہے تو وہاں ایک ایسا لفظ آ گیا جو پی سے شروع ہوتا تھا فرض کر لیے پاکستان تھا تو یہ دونوں جو انیورسٹیز جو ہیں اکسفورڈ اور کیمبریج یہ پرننسییشن اور الفاظ کی ڈیلیوری بڑی پرٹیکلر ہے اس پہ کمپرمائز نہیں کرتے تو وہ سٹوڈن نے بولا باکستان تو پرفیسر نے کہا کہ نو اس نوٹ باکستان اس پاکستان سر میں بھی کہہ رہا ہوں باکستان اس نے کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا ہے اس یونیورسٹی میں تو آپ پی بولنے پریکٹس کر کے آئیے تو اگر تو پریکٹس آپ نے کر لی اور پی بولنے لگے تو آپ کانٹینیو کریں گے ایدر باکستان انڈسٹری سے چھٹی کر لی جائے وہ بیچارہ دن رات اس پہ محنت کرنے لگ گیا بلاخر آیا ایک دن کلاس میں پروفیسر نے پوچھا کہ ہاں بول سکتے ہو پی اس نے کہا کہ آف کورس کیوں نہیں اس نے کہا کہ اوکے یہ پی اے کی آئی ایس ٹی اے ان کیا ہے اس نے پاکستان تو ٹیسر بڑا حیران ہوا کہ ہاں کام خیر اس نے اپریشیٹ کیا اور کلاس سے کہا کہ دیکھو وہ جو سینگ ہے کہ پریکٹس میں makes a man perfect یہ اس کی عملی تفسیر ہے اس نے محنت کی ہے اور یہ پی کو پی ہی بولنے لگا ہے اس نے کہا کہ لڑکوں کو بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا انگرہا کہ سر it's very simple it's by practice تو بات یہ ہے کہ شاید وہ فقیر جو ہے by practice وہ وہاں چلا گیا ہوتا ہے اس نے ایک چیز جو develop کرتا ہے جو بہت بہت کنٹریبیوٹی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کے یہاں دو چیزیں بہت کسرت سے ہوتی ہیں in abundance بہت abundance میں ایک تو اس کے اندر tolerance بہت ہے وہ وہ تمام شاکس absorb کر جاتا ہے اپنے اندر ایسا کوئی شاک نہیں ہے جو کہیں اور پاس آنے ہو سکے تمام شاکس اپنی ذات میں اس کے absorb ہو جاتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے گلے شکوے اور شکایت وہ یکسر ختم کر دیئے ہوتے ہیں اور جہاں گلے شکوے شکایت نہ ہو اور tolerance اس لیول کی ہو کہ بڑے سے بڑا شاک جو ہے وہ اس طرح absorb ہو جائے گویا کہ وہ جھٹکا لگا ہی نہیں سا تو پھر تعلقات نبتے چلے جاتے ہیں گربر وہاں آتی ہے کہ اگر کسی صاحب نے آ کے دروازہ کھول کے کھڑے ہو کے مجھے برا بھلا کہہ دیا یہ ہوئی نہیں سکتا میں ریاکٹ نہ کروں اور اگر میں اس کے جواب میں مسکرا دیا ہے اس کو کہا کہ آئیے ہاتھ تشیب ہو کے میرے پاس بجاہ یہ پوچھنے کے آپ نے مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو آپ نے اس طرح کہا وہ بات ہی اڑا دیتے ہیں کیا حالے والے ہیں کیا خدمت کروں آپ کی ختم ہو گئی بات وہیں ختم ہو گئی تو یہ فقیر کا معاملہ تو یہ ہے اور اگر اسے ہم کہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں داخل کر لیں تو ہماری اپنی زندگی بیسی ہو جاتی ہے کہ جو ایک بار تعلق قائم ہوا وہ پھر مرتے دمتے قائم ہی رہتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے شکریہ موسیقی